موسیقی جب ڈاکہ پڑھا تھا اور ٹھیک اسی وقت اسی شوروم سے کافی دور وہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے سکول میں بھی موجود تھا اور سب سے بڑا سوال یہ کہ اپنے تین تین ساتھیوں کے انکانٹر کی خبر ملنے کے باوجود منگیشیات بھاگنے کی بجائے اپنے گھر میں سو کیسے رہا تھا یہ ٹرک ڈرائیور راکیش یادف کا جانپور کے اگراورا گاؤں کا گھر ہے اس گھر میں چار لوگ رہا کرتے تھے راکیش یادف ان کی پتنی تصمیح پڑھنے والی بیٹی پرنس اور بیٹا منگیش یادف اب اس گھر میں صرف تین لوگ رہتے ہیں کیونکہ منگیش یادف اب اس دنیا میں نہیں ہے انکانٹر کے نام پر اس کی ہفتیا ہو چکی حالانکہ یہ بات یوپی پولیس نہیں مانتی ہر انکانٹر کے بعد یوپی پولیس جو کہانی سناتی ہے منگیش یادف کی موت کے بعد وہی گھسی پٹی کہانی سنا رہی ہے لیکن اس بار یوپی پولیس اپنے ہی کہانی میں اُلچ کر رہ گئی ہے پولیس کی کہانی میں اپنے چھوڑ ہے کہ اگر انہیں چھاڑ دیا جائے تو اس ایک فریم میں نظر آ رہے یہ سارے کے سارے یوپی پولیس کے مہارت ہیں شاید ایک ساتھ جیل میں نظر آئے تو چلی پولیس کی کہانی کے ذریعے ہی اس پوری کہانی کا سچ جان لیتے ہیں یہ وپن سنگھ یوپی کا ایک گھوشی تپرا تھی لوٹ اور ڈکیتی اس کا پسندیدہ بیشہ ہے اس کا اپنا ایک گینگ ہے گینگ میں اس کے اپنے بھائی سمیر درجن سے زیادہ لڑکے ہیں اس نے اپنے کریئر میں لوٹ اور ڈکیتی کی کئی وارتاتوں کو آ رہا خود یوپی پولیس کے دستاویز کے مطابق سیتیس مقدمے اس کے سر پر ہیں بکول یوپی پولیس اٹھائیس اگست شنیوار کے دن دوپہر سوا بارہ بجے سلطانپور کے جس بھرد جویلرز کے یہاں ڈاکہ پڑھو وہاں سی سی ٹی لی کیمرے میں کل پانچ لوگ قید نظر آئے پر یہ پانچ لوگ کون تھے یہ نہیں پتا کیونکہ پانچ میں سے تین لوگوں نے ہیلمٹ سے اور دو نے گمچھے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا جہوری کی دکان سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کے زیون لوٹ کر پانچوں وہاں سے نکل گئے اب چونکہ دن دہاڑے اتنی بڑی لوٹ ہوئی لہٰذا لوکل پولیس کو کنارے کر یوپی کی شان اسپیشل ٹاس فورس یعنی اسٹیف کو میدان میں اتار دیا گیا وہی اسٹیف جو انکاؤنٹر کے ذریعے کیس سلجھانے کے لیے بڑنام یا پھر مشروع ہے اب اپنے اسی ٹیپ کے ساتھ اسٹیف میدان میں اترتی ہے جانت شروع ہو جاتے گی چار دن بھی جاتے ہیں چار دن بعد ایک ستمبر کو اچانک سلطان پور سے ہی خبر آتی ہے کہ جہری کی دکان کی لوٹ میں شامل تین اپرادیوں کے ساتھ اسٹیف کا انکاؤنٹر ہوا ہے بعد میں پتا جانا کہ تین لوگوں کو اسٹیف نے پیر میں اس طرح گولی مارے کہ لگی بھی اور نہیں پھر تینوں کو پکڑ لیا اس انکاؤنٹر کے دو دن بعد چار ستمبر کو رائے بریلی سے ایک اور خبر آتی ہے خبر یہ کہ گینگسٹر ویپن سنگھ خود کے خلاف درج ایک پرانے کیس خود کو ہی سرنڈر کر چیل چرا گیا یعنی اسٹیف کی کہانی کے حساب سے جو ویپن سنگھ سلطان پور کے بھرد جولرس میں ہوئی ایک کروڑ چالیس لاکھ کی لوٹ کا سرگنا تھا وہ اپنے آپ ہی چیل پہنچ گیا کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویپن سنگھ اسٹیف کے ہاتھوں مرنے سے بچنے کے لیے سرنڈر کر جیل گیا یا پھر اسے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا یعنی اب تک کل چار لوگ اب شکنجے میں آ چکے تھے اسی بیچ دو سے چار ستمبر کے بیچ ایک اور نئی کہانی لکھی جا رہی تھی اور اس نئی کہانی میں پہلی بار ایک نیا نام دوڑا گیا نام منگیش یادف کا اس منگیش یادف کا جس کے خلاف چھوٹی موٹی چوریوں اور وہاں چوری کے آٹھ معاملے درچ تھے منگیش دو بار پکڑا بھی گیا جیل بھی گیا لیکن کسی بھی چوری یا گرفتاری کے دوران کبھی پولیس نے منگیش کے پاس سے پسٹل کٹا یا بندوق تو چھوڑیے چاکو تک براوت نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ جو آٹھ کیس منگیش یادف کے خلاف درچ ہے وہ سب بھی چوری کے ہیں ان میں سے ایک بھی معاملے میں اس کے خلاف آمز ایکٹ کا مقدمہ درچ نہیں کیا گیا اتنا ہی نے گینگسٹر ویپن سنگھ کے گینگ سے کبھی دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا یہاں تک کہ ویپن کے گینگ میں شامل کسی لڑکے سے بھی اس کی کوئی دوستی نہیں تھی تو پھر سوال ہے کہ اچانک سلطانپور کے لوٹ میں ویپن گینگ کے ساتھ اس کا نام کیسے چڑ گیا پولیس کی کہانی میں اس کا ذکر نہیں نہ کوئی جواب ہے لیکن چوری کے آٹھ معاملے جو منگے شیادف کے خلاف سلطانپور اور جونپور میں ہی درست تھے پھرک جویلرس مہی لوٹ پارٹ کے بعد معاملے کی تفتیش کے دوران اسٹی ایف کی نظروں کے سامنے سے گزرے اور یہی سے کہانی نیا ٹیسٹ آیا منگے شیادف کی شکل میں انہیں ایک شکار میں چکا تھا ایک ستمبر کو اسٹی ایف کے ہاتھوں جن تین لڑکوں کا انکانٹر ہوا اور انہیں پکڑا کے اس کے اگلے ہی دن یعنی دو ستمبر کو پہلی بار اسٹی ایف کے کہلے پر منگے شیادف کے سر پر پچاس ہزار روپے کا اینام رکھا دیا اس کے بعد چار ستمبر یعنی جس دن وپن سنگھ سرندر کر جیل جاتا ہے ٹھیک اسی دن منگے شیادف پر رکھا اینام پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر ڈبل کر دیا جاتا ہے یعنی ایک لاکھوں یعنی دو دنوں میں اسٹی ایف منگے شیادف کو یوپی کا ایک اچھا خاصا گینگسٹر بنا چکی تھی اب آئیے آپ کو دو اور چار ستمبر کے بیٹھ کے اس کھیل تھی اصلی کہانی بتاتا ہے وہ دو ستمبر کی رات ہی تھی جب اسٹی ایف کے ٹیم سادی وردی میں منگے شیادف کے اسی خر میں آئے گھر والوں کے مطابق تب منگے شیادف گھر پر ہی سو رہا تھا اتنا ہی نے بیٹے کئی دنوں سے وہ لگاتار گھر پر ہی تھی اب یہاں سوال ہے کہ اگر منگے شیادف بھرد جوئلرز کے ہاں لوٹ پارٹ میں شامل تھا ایک ستمبر کو اس کے تین ساتھیوں کا انکاؤنٹر ہو چکا تھا چار ستمبر کو اس کا سرگنا بکر کچھ سرنڈر کا انکاؤنٹر کے ڈر سے جھیل جا چکا تھا تو پھر منگے شیادف کیا گھر پر بیٹھ کر ایسٹی ایف کے آنے کا انتظار کر رہا تھا قائدے سے تو لوٹ کے مال کے ساتھ اسے یوپ ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن وہ گھر پر بے فکر سو رہا تھا کہ آؤ اور مجھے پکڑ سو موار کو رات دو بجے پولیس آئی تھی جو پیچھے سے آئی تھی پیچھے سے آئی تھی تو وہ بولی پہلے بھائی باہر سوئے تھا ممی ہم اندر تھے تو وہ بولے کہ پہلے آئے ایک دو یہ ادھر پر اسی جھوپڑی باہر سوئے تھا تو وہ بولے پہلے اس کو ایک دو جھوپڑ مارے پھر اس کو پکڑ دی تو ہم لوگ پوچھنے لگے آپ کاؤں نہیں تو بولے کہ ہم پوستاج کر کے ان کو لے کر جا رہے ہیں پوستاج کر کے چھوڑ دیں گے پھر آپ نے گاؤں میں بتایا کسی کو کسی کو نہیں بتایا ہم سوچے کہ وہ جب کی یہ نہیں ہے تو وہ پوستاج کر کے چھوڑ دے گا تو وہ بھی نہیں ڈڑ رہا تھا کہ ہم کی یہ نہیں ہے تو ہم کس لیے جائیں گے ایسے وہ کی بولا اچھا آپ کے بیٹی کے اوپر آٹھ نو مقدمے تھے کبھی آپ لوگ کو جانکاری ہوئی کی وہ اتنا بڑا پرادھی ہے پولیس گینگسٹر ایکٹ کا مقدمہ لکھی ہے یا پرادھی ہوتا سر اتنا تو لیٹا نہیں ملتا ہو اب اتنا بڑا چھوٹا موٹا گھر ہم تو کیا میں بولوں اب آپ سے کچھ کہیں گے نہیں مہارت آگ بودھ گئے ہم سب آپ کچھ نہیں کیا پائیں گے یعنی گھر والوں کی کہانی کے حساب سے دو ستمبر کو جس دن منگیش پر پچاس ہزار روپے کا انام لکھا گیا اور چار ستمبر کو جس دن انام ٹبل کیا گیا اس وقت منگیش فراد نہیں بلکہ پہلے اس ٹی ایف کی نظروں میں اور پھر قبضے میں تھا پر یہ کہانی تو اب بھی کچھ نہیں ہے اصلی کہانی تو آگئے ایف آئی آر کے مطابق انہیں پانچ ستمبر کی دیر رات مقبط سے خبر ملی تھی کہ بھرد جیویلرز کے ہاں لوٹ پارک میں شامل دو آروں لوٹ کا مال بیچنے کے لیے خاص راستے سے گزریں اب یہ بات کیسے کلے اتریں یا اتاریں کہ رات تین مجھے لوٹ کا مال لے کر کوئی چور یا لوٹیرہ کس بازار یا سنار کے پاس اسے بیچنے جاتا ہے لیکن اس چیف کی کہانی یہی ہے اس کے بعد کہانی کے حساب سے منگیش یادب کو رکنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ گولی چلاتا ہے پھر بدلے میں گولی کھاتا ہے اور مر جاتا ہے اور ہاں اس چیف کے زیادہ تر کہانیوں کی طرح تین تین طرف سے گھرا ہونے کے باوجود موٹر سائیکل پر سوار منگیش یادب کا دوسرا ساتھی تب بھی آسانی سے بھاگ نگلتا ہے اب جس منگیش یادب کے پاس سے کبھی چاکو تک نہیں ملا اس کے پاس سے ہتھیاد بھی مل جاتا ہے اور دعا برامتگی میں اس چیف امریکن ٹوریسٹر بیک کے ساتھ ساتھ وہ برینڈ کے کپڑے بھی دکھا دیتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں کبھی منگیش یادب پہلے ہی دی اب آئیے لوٹ سے لے کر منگیش یادب کے انکانٹر تک ٹائم لائن پر آتے ہیں سلطانپور کے بھرد جویلرس میں جس وقت لوٹ پارٹ ہوئی تب 28 اگست کی دو بہر 12 بچ کر 17 منٹ ہو رہے گی سی سی ٹی وی کیمرہ یہی وقت بتا رہا ہے جبکہ سلطانپور سے دور جاؤنپور میں منگیش یادب صبح 10 بجے سے دو بہر دو بجے تک اپنی بہر پرنسی کے ساتھ اس کے اسکول اس کی فیس جمع کر دے گیا تھا جس کی گواہ خود اس کی بہر پرنسی ہے اس دن منگیش ہمارے ساتھ تھے اسکول پہ گئے تھے فیس جمع کرنے کے لئے جو کہ ہم فیس کارڈ یہاں گھر پہ چھوٹ گئے ہم فیس جمع نہیں کر پائے فیل لے کر آئے واپس مامی کو دیئے اور جب اسکول سے گھر ہم لاؤٹ کے آئے دو بجے تو بھائے ہمارے گھر پہ ہی تھے منگیش شادو کے پریوار نے دوا کیا کہ جس وقت سلطانپور میں ڈکیٹی پڑھ رہی تھی اس وقت تو منگیش اپنی بہن کی فیس جمع کرنے کے لئے جانپور میں اسکول گیا تھا صبح 10 بجے سے لے کر دو بجے تک وہ اپنی بہن کے ساتھ اسکول میں تھا وہیں دوسری طرف پاس ستمبر کی بھوڑ بھلے UPSTF میں اپنی کہانی بتاتے ہوئے انکاؤنٹر میں منگیش شادو کو مار گرائیا ہو لیکن پریوار اس انکاؤنٹر کے پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے دعویٰ ہے کہ منگیش شادو کو تو UPSTF میں دو ستمبر یعنی انکاؤنٹر سے تین دن پہلے ہی اس کے گھر میں رات کے وقت سوتے ہوئے اٹھا لیا تھا اور اس کی گواہی بھی بہن دے رہی ہے اور وہ خود چسل دید دواہ کے طور پر بیانی کر رہی ہے کہ پولیس والے رات میں آئے اور منگیش کو پوچھتاچ کے بہانے لے کر چلے گئے اور پھر پانچ ستمبر کی بھول میں پتا چلا کہ بھائی کا انکاؤنٹر ہو گیا منگیش شادو کا انکاؤنٹر پانچ ستمبر کو ترکے سوا تین بجے سے ساڑھے تین بجے کے درمیان ہوا جبکہ خود گھر والے اس بات کی گواہی دے رہے کہ سادی وردی میں آئی پولیس اسے دو اور دین ستمبر کی دیر رات پوچھتاچ کے نام پر گھر سے لے گئے تھے یعنی انکاؤنٹر سے پہلے ہی منگیش شادو پولیس یا اسٹی ایف کے قبضے میں تھا سو موار کو رات دو بجے پولیس آئی تھی جو پیچھے سے آئی تھی پیچھے سے آئی تھی تو وہ بولی پہلے بھائی باہر سوئے تھا ممی ہم اندر تھے تو وہ بولے کہ پہلے آئے ایک دو پہلے پہلے اس کو ایک دو جاپڑ مارے پھر اس کو پکڑ لی تو ہم لوگ پوچھنے لگے آپ کون ہے تو بولے کہ ہم پوستاج کر کے ان کو لے کر جا رہے ہیں پوستاج کر کے چھوڑ دیں گے تب ہم لوگ بھی کچھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ مہلے جو تھی وہ بولی تم لوگ زیادہ بولوگی تو تم کو ماریں گے بھی اور تب ہم لوگ ایدام سانت ہوگے انکاؤنٹر کے بعد جیسے ہی گھر والے میڈیا کے کیمرے پر آئے دو ستمبر کی رات کی کہانی بتائیں تم ہی سے اسٹی ایف کی کہانی گربڑا دیں لیکن ابھی اس سے بھی زیادہ گربڑ ایک اور کہانی ہے سنتوش شرما سلطان پور آج الزام ہے کہ اسٹی ایف نے منگیش یادف کے ساتھ اسی کیس میں چار اور لڑکوں کو بھی اٹھا رکھا ہے ان لڑکوں کے گھر والوں نے باقاعدہ کیمرے پر اس کی گواہی بھی دی لیکن منگیش یادف کا انکانٹر سلخیاں بننے کے بعد اسٹی ایف کا پلان ادھورہ رہ گیا اب سوتروں کے مطابق اسٹی ایف کسی طرح ان چاروں لڑکوں کی گرفتاری دکھانا چاہتی ہے یہ کہانی چار ایسے لڑکوں کی جو شاید منگیش یادف کا سچ سامنے آ جانے کی بجہ سے اب تک زندہ ہے ورنہ بہت ممکن تھا کہ ان کا بھی انکانٹر اب تک ہو چکا ہوتا سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق منگیش یادف کے ساتھ ساپ اسٹی ایف نے اسی لڑپارٹ کے سلسلے میں چار اور لڑکوں کو اٹھا رکھا ہے ان کے نام ویمل سنگھ ویویک سنگھ وینای شکلہ اور انوچ پرطاب سنگھ ان میں سے ویمل اور ویویک اسی ویپن سنگھ کے بھائی ہیں جسے لڑپارٹ کا ماسٹرمائی کہا جانا ان میں سے وینای شکلہ کے پریواہ والد باقاعدہ کیمرے پر آکھ اسے اٹھانے کی گواہی ہی دے اور رات میں دیرڑھوئے بجے کے آس پاس پندرہ سے بیس لوگ آئے اور ہمارے حسمن کو اٹھا کے لے گئے میں نے پوچھا سر کہاں لے کے جا رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ کچھ کہیں نہیں یہیں لے کے جا رہے ہیں پاس کے تانے میں صبح تک ان کو چھوڑ دیں گے اور سر ابھی تک ان کا کچھ بھی پتا نہیں ہے میرے حسمن کا بیچ میں ایک بار دو تاریخ سام کو ایک سیکنڈ کے لیے فون آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے دو تین دن میں چھوڑ دیں گے سر لیکن آج تک ان کا کچھ بھی پتا نہیں ہے پلان کے تحت اسٹیف نے ان چاروں کو اٹھا تو لیا کسے انکاؤنٹر کے بعد شاید ان کی بھی زندہ یا مردہ گرفتاری بھی دکھا دیتے لیکن تب ہی منگیش یادف کا انکاؤنٹر سرکھوں میں آ گیا منگیش کے پریوار کے دعوان کی وجہ سے انکاؤنٹر پر سوال اٹھے لگے ایسے میں اسٹیف کا پلان چوپٹ ہو گیا سوتروں کے مطابق بدلے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی قبضے میں موجود ان چاروں کی اب اسٹیف سلطانپور کے ہی کسی کھانے میں گرفتاری دکھانا چاہتے ہیں مگر پینچ یہ پھز گیا کہ لوکل پولیس ان چاروں کو جمع کرنے یعنی ان کی گرفتاری دکھانے سے پیچھے ہٹ گئے لوکل پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسی شرط پر ان چاروں کو جمع کرے گی یعنی گرفتار کرے گی جب یہ گرفتاری اسٹیف کی طرف سے دکھائی جائے لیکن اسٹیف اس سے بچنا چاہتی ہے جو کی گھروانوں کے سامنے آ جانے کے بعد اب اسٹیف کے لیے یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ جب چاروں کو کو کوئی دن پہلے ہی اٹھا لیا گیا تو ان کی گرفتاری آپ کو دکھا رہے ہیں وپن سنگھ کے بھائی بیمل سنگھ اور وینے سنگھ بھی یوپی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہ تو پولیس کو ہے نہ کسی پریبار والی کو ان دونوں کے بھائیوں کے علاوہ دو اور لوگ بھی ہیں جو سلطان پور لوٹ ٹانویں ایک ایک لارک کے انامی ہیں نام ہے وینے شکلہ اور اندھ پرتاب سنگھ ان دونوں کے پریبار وانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان دونوں ہی آروپیوں کو یوپی پولیس کئی دونوں سے اپنے کسٹڈی میں گھر سے اٹھا کر لے گئے لیکن اب تک نہ تو ان کی گرفتاری دکھائی گئی اور نہ ہی کچھ پتایا گیا ایسے میں سوال ان آروپیوں کو حراست میں لینے کے بعد تھانے میں کہاں گرفتاری دکھائی جائے اور اس گرفتاری میں کون کون شامل ہوگا لوکل پولیس شامل ہوگی یا نہیں یا یوپی ایسٹی ایف کو ہی داخل کرنا ہوگا یہ ایک پیچ پسا ہوا ہے سوطروں سوالی جانکاری کے انسار لوکل پولیس نے سطاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو یوپی ایسٹی ایف نے اٹھایا ہے ان کا داخلہ بھی یوپی ایسٹی ایف ہی کرے گی ایسے میں یوپی ایسٹی ایف جو کئی دنوں سے ان اروپیوں کو حراست میں لے کر پوستاج کر رہی ہے اب اس کے سامنے پیچ اسی بات کا فس گیا کہ پریوار والے اس تاریخ کا دعویٰ کر رہے ہیں جب سے ان لوگوں نے ان اروپیوں کو اٹھایا ہے اور اگر وہ تھانے میں ان کو داخل کرتے ہیں تو کہیں ماملہ قانونی پیچیدگیوں میں فس کر نہ رہ جائے چلتے چلتے اس موٹر سائیکل کا بھی ہالچال لے لیجی جس پر بھاگتے ہوئے مانگیشی آدب کا انکاؤنٹر ہوا تھا جونپور کے جس شکس کی اے موٹر سائیکل ٹیز اگست کو ایک اسپتال سے چوری ہوئی تھی اور جس نے آٹھ دن بار پھرت جیولرز میں ڈاکہ پڑھنے کے آٹھ گھنٹے بار بائک چوری کی پہلی بار رپٹ لکھائی وہ بھی میڈیا سے بھاگ رہا ہے اس بائک کی چوری کے آٹھ دن بار اور ڈاکہ پڑھنے کے آٹھ گھنٹے بار لکھائی گئی رپٹ کا سچ سامنے آ جائے تو اس ٹی ایف کی ساری کہانی کا سچ اپنے آپ سامنے آ جائے سنتوش شرمہ سلطان پور آج تک تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک